بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سید برڈز آج ہم اپنے دوست ویورز کے سیٹ اپ پر آئے میں ہیں ان کا سیٹ اپ کا وزٹ بھی کروائیں گے ان کے پاس ماشاء اللہ سے کافی بہترین برڈز ہیں تو سیٹ اپ کا وزٹ بھی کروائیں گے وزٹ کروائیں گے وزٹ کروائیں گے وزٹ کروانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہیں کہ میرے چینل سید برڈز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے کہ جاتا ہے کہ جتنی بھی نہیں آنے والی ویڈیو ان کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور سید برڈز کی طرف سے ایک اور بھی اناؤنسمنٹ ہے جو بھی ہمارے سبسکرائبر ویورز ہیں اپنے سیٹ اپ کا وزٹ کروانا چاہتے ہیں یا اپنے برڈز کے پرموشن چاہتے ہیں تو وہ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک نمبر ڈسکرپشن میں میں نے آلریڈی دیا بھائے تو اس پر آپ کے کانٹیک کر کے اپنے سیٹ اپ کا وزٹ کروا سکتے یا یوٹیوب کے لی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیں پہلے میں آپ سے سیٹ اپ کا وزٹ کرواتا ہوں یہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے ویورز ہیں السلام علیکم کیا حال ہے بھائی آپ کے اپنا تعریف کیجئے گا میرا نام اکار احمد ہے اور جیسے کہ میں آپ کا میں نے منڈے کے دن ویڈیوز دیکھی تھی تو میں نے آپ کو کانٹیک کیا تھا اور آپ ماشاءاللہ بہت جدلی آگئے ہیں جیسے جیسے میں دیکھتا ہوں باقی چینل سوال ہے نا وہ چھوٹے موٹے سیٹ اپ پہ بالکل آتے ہی نہیں ہیں وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تو آپ کا ماشاءاللہ بہت کی رسپانس آپ نے دیا آپ کا شکریہ اور چھوٹے موٹے سیٹ اپ کے میں اکثر رابطہ کرتا لوگ آتے ہی نہیں تھے چینل سوالے نا تو آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں میں کہ آپ اتنی جلدی آپ نے آپ آگئے میرے پاس بھائی یہ آپ لوگ کی محبت ہے آپ لوگ کی وجہ سے یہ ہمارا چینل ہے اور ہم بھی آپ لوگ سے اس لیے آئے کہ تاکہ نئے ویورز کو پتا چل سکیں کہ ہم چھوٹے سیٹ اپ کی بات نہیں کرتے ہم برٹ کو پرموٹ کرتے ہیں آپ کی ہوئی کو پرموٹ کرتے ہیں یہ یہ بھی بتائیے میں پا کچھ البائنوں کے پیر ہیں جو میں نے ایک دو پیر سے سٹارٹ کیا تھا اتنی میری رینج نہیں تھی کہ میں زیادہ پیر رکھوں تو الحمدللہ ہستہ ہستہ کر کے میں نے تھوڑا بہت سیٹ اپ بڑھا لیا اب انشاءاللہ آگے اور بھی بڑھاؤں گا تو یہ آپ کے سامنے آپ کو دکھا دیتا ہوں جتنے بھی پیر ہیں آپ کے میرے پاس جو نا اور باقی سب کو بھی بولتا ہوں جو نا درہ نہیں کرے اس بات سے کہ کوئی مسئلہ ہو اس سے تو میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں پیر کے آپ دیکھ لیں آپ پیر تو چلے وی برس میں آپ کو کیج بے کیج ان کے سیٹ اپ کا وزٹ کرواتا ہوں اور ان کے برس بھی دکھاتا ہوں آچھا اس پیر کے بارے میں بتائی گا البینو کا جو آپ کا یہ اس میں ایک ریڈ آئیس کا ہے اور فیمیل بلیک آئیس کا اس کے ساتھ ایک ریڈ آئیس اور بلیک آئیس کا سپلٹ آئیس کے ساتھ تو یہ آہ لے گا ہاں اب یہ اس کا سیکنڈ آئیس کر چکا ہی ہیں لوگ جو بیورز کے سائز ماشاءاللہ سے بہت سی بیسٹ ہیں ان کا یہ اور پیر ہے ان کا یہ بھی ایسی ایسی سارے پیر میں ایسی لگے ہوئے ہیں ایک ریڈ آئیس اور ایک بلیک آئیس لگایا ہے میں نے اس میں ریڈ آئیس بھی نکلتے اور سپلٹ کے پیر بھی نکلتے ہیں انہوں نے مٹنگ کر لئے اور ابھی انشاءاللہ بھی انہوں نے انڈے میں نہیں لیاں نیسٹنگ کری انہوں نے اور انڈے ابھی آج یا کل انشاءاللہ یہ انڈے لے کر لیں سالے پیر اس طرح لگیا ہے بلیک آئین اور غلطی ہے سارے اس لگیا ہے اس میں ڈایز نکلی ہے اس میں بلیک آئین کے سپلٹ بھی نکلی ری بیورس یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سے اور پیر دیکھا رہا ہے ان کے ساتھ میرے خیال میں ان کے چکس ہیں ان کے یہ میں خیال میں تین ہوں گے ان کے تو ایک پیر یہ ہے ماشاءاللہ وکاروہ اس کے بارے بتائی گا یہ بھی اسی اسی ریڈائز کا میئل اس کا ٱپیڈ میں سپلٹ کی ہے ان کے کچھ چکس یا ایکٹھیں ہیں ہم نے چکس نکالے。。 اس میں ہر کلچ میں ریڈائز مجھے دیتے ہیں اس میں دو چکس سے ریڈائز کے اور ایک سپلٹ قصوی سے بھلے دو contrary Wirk 6ака کے Fairy کے پاس بھلے سپلٹ ہے میں ل hologram اس میں ریڈائز بنے کے لیے ارے دا ہے اس میں اپنے دو اپنے دو بھلے ریڈائز میں سپلٹ ہیں ماشاءاللہ سے اس میں چکس آپ کو دکھ رہے ہوں گے وہ نیچے کا اس کے بعد جو نیچے کا پیر ہے وہ دونوں ماشاءاللہ سے یہ سپلٹ کنفرم ہے کنفرم ہنڈر پسند سپلٹ ہے تو یہ کتنے چکس دے دیتے ہیں اگر آپ نے اس طرح سے پیر لگائے ہوئے دے دیتے ہیں اس میں ریڈ آئیز بھی نکل جاتے ہیں اور بلیک آئیز بھی نکل جاتے ہیں مطلب ایک کلچ میں کتنے پیر آتے ہیں ایک کلچ میں کتنے پیر پٹے چار پانچ دے دیتے ہیں میرے اس میں یہ ریڈ آئیز ہے دونوں تو باکار بھائی یہ جو آپ کے پاس کچھ پیر ہے جن کو اب تک آپ نے باکس نہیں دی ان کے بارے میں بتا رہے گا یہ نئے پیر ہیں انشاءاللہ یہ پیر لگ چکے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ باکس پرائیڈ کروں گا اب یہ سیزن ویسے بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اگلے مہینے شاہ انشاءاللہ میں ان کو باکس دے دوں گا تو اس میں بھی ریڈ آئیز اور سپلٹ کے آپ نے رکھتے ہیں ہاں سارے ایسری میرے پاس ہیں تو یہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے رکھے ہیں ریڈ آئیز اور بلیک آئیز اصل میں یہ ان کو اس ویے سے دیئے کہ اس میں سے دونوں نکلتے ہیں ریڈ آئیز بھی نکلتے ہیں اور سپلٹ بھی ہیں وہ بلڈ لائن بھی تو تھوڑا سٹرونگ ہو گئے اب دوبارہ جو نکلتے ہیں وہ بلڈ لائن سٹرونگ ہو گئی ہیں اس ویے سے میں نے ان کی پیرنگ ایسی کر دی میں نے تو اگر آپ کے پاس ان کے جیسے پٹے آتے تو پھر آپ وہ سیل آؤٹ کریں گے جی بلکل وہ سیل کرتا ہوں میں اگر کسی ویورس کو چاہیے تو آپ کے کانٹیک نمبر پر آپ سے لے سکتے ہیں جی بلکل ماشاءاللہ ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا سائز ہے کچھ پیاری انہوں نے ان کو باکسز وغیرہ دیئے نہیں ہے تو جس بھی ویورس کو چاہیے تو وہ کار بھائی سے کانٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں سے سناوا ہے کہ سپلٹ سپلٹ تو جب بندہ خود دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے تو ان کو سپلٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور آپ خود دیکھ بھی رہے کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے سارے جوڑے سے ہی لگائے ہیں خورم کی بلڈ لینڈ کے ہی ہیں والے پیر تو یہ آپ نے ڈاریک لیے خورم بھائی سے پرچیس کر رہا ہے کسی اور سے نہیں ہے کسی اور سے میں نے پرچیس کیا تو یہ کنفرم خورم بھائی کی بلڈ لینڈ ہے جی کنفرم ہے یہ سے اوپر جو پہلے ریڈ آئیس کے تو وہ بھی ہاں وہ سارے بھی وہ سارے نہیں ہیں یہ والے پیر ہے یہ میں نے ماشاءاللہ سے اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں برس کا یہ جو کچھ پیر رکھے ہیں آپ نے اس کے پارے میں باتای گا یہ کچھ پیر ہے اس میں دو پیر ہیں یہ فوشلیں کے لیے رکھے ہیں تینوں سے فوشلیں لیتا ہوں یہ ایک بولڈ کا پیر ہے اس میں ابھی انہوں نے چکس نکال دیا دو وہ کچھ انڈے رکھے ہیں ان کے انڈے جو ان کے فوشلیں کے لیے اپنے پیریں لیتا ہوں اس کے بعد دینا نے نئے پیر لیا ہے تو فوسٹنگ ان سے کرواتے رہے تھا نیچے بھی پیر کچھ ہے وہ بھی فوسٹنگ کے پیر ہے پوکار بھئی یہ بتائیے گا آپ کے پاس پیسز ہیں یہ اس میں فرشہ کے یہ پٹیں سا رہے ہیں اس میں سے بھی آپ کے آنے سے پہلے سہل بھی ہو گئے ایک بھائی آئے تھے انہوں نے لے کر سلے گئے پٹیں سارے سپلٹ کے اور یہ جو الوائنوں کا رہے سپلٹ ہے یہ ابھی ایک رہ گیا باقی سارے سہل ہو گئے ایک یہ ایک نیچے ہیں تو اس کی ایج کتنی ہے اس کی ایج کم کم تری منت ہے اور یہ فشر بھی یہ فرسٹ کلچ میں نے لیا تھا بھی نئے پیل آئے تھے تو اس کی یہ پٹیں اور بلو کے نیچے دو ایک پیر فشر کا ایک بلو کا ہے ان کی ایج کتنی ہے ان کی بھی سیم ایجی ہے ان کی پلپل یہ آپ کے پاس پیر ہے فشر کا اس کا بتائیے گا یہ میں پاس دو پیر میں اس پورشن میں دونوں پوسٹنگ کے لئے میں نے رکھے ہیں اب انہوں نے انڈے لے کر دیئے دونوں پیر نے اور ایک میرے پاس اس میں بلو کا اور والٹ کا میں نے پیر لگایا ہے اور اس کے دو پٹیں میں نے اوپر آپ کو دکھا دیئے ہوگا ایک اس کے ساتھ میں نے اس کے البائنوں کا ایکس رکھ دیا تھا تو پوسٹنگ کے لئے آپ نے اس میں بھی رکھ دیا تھا اس میں بھی رکھ دیا تھے میں نے اور اس میں بھی ایک پٹہ ہے سپلٹ کا وہ ریڈ آئیز یا بلیک آئیز ہے وہ بلیک آئیز ہے سپلٹ ہے ریڈ آئیز کا تو ویورز ہم کوشش کرتے کہ وہ بھی آپ کو دکھا ہے یہ جو ایک سے ہی ہے کہ اس کے سپلٹ کے لئے رکھے ہیں نہیں یہ سپلٹ کے فیلال نہیں رکھے ابھی میں انشاءاللہ انہوں نے ابھی یہ بھی دیا ہے ابھی میں کروں گا تو ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے انہوں نے ان کے پاس ایک یہ یہاں پہ بھی ہے سپلٹ ہے ریڈ آئیز کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا سائز ہے ماشاءاللہ اس کی ایج کتنی ہے؟ یہ ہے دائمان کا ہوگا دو دائمان کا ہوگا اس کے دو پیس اور بھی تھے وہ بڑے تیز ہیں وہ میں نے الگ کر دیئے وہ بھی بلو کہتے ہیں اچھا یہ کریم کے پیر کے بارے بتائیں گا یہ کریم کا پیر میں نے بھی نیا خرید ہے پیر تو لگ گیا ہے لیکن انشاءاللہ یہ سیزن میں میرے کو بریڈ دیتے ہیں یہ پہلے بریڈ کر چکے ہیں؟ نہیں نہیں ہے ابھی میں فرس ٹائم کریں گے فرس ٹائم کریں گے ویورز سائز دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے پیر ہیں آپ کو مزید اور بھی وزٹ کروں گے یہ آپ کے پاس کچھ اینو کے پیر ہے اس کے بارے بتائیں گا یہ میں پاس اینو کا پیر ہے انہوں نے بھی میرے کو دے دیئے ہیں ایک سال میں گرمی میں دیئے تھے انہوں نے ایکس تو اس میں سے کچھ ایکسپائر ہو گیا ہے ایک رہ گیا تھا گرمی دو دن بہت زیادہ پڑ گئی تھی اس کے ویسے ایکسپائر ہو گئے تھے تو ایک میں نے پیر سکالا کر دیا وہ ہینڈ ٹائم کیلئے میں اس کو رکھا ہوا ہے بریڈر پہ رہا ہے ابھی انشاءاللہ دوبارہ میٹنگ کر رہا ہے دوبارہ کلیچ پہ چلو بکار بھی اپنا کونٹیک نمبر شیئر کیجئے گا میرا کونٹیک نمبر ہے تیل نور کا ہے 0344-020-3267 اور زون کا نمبر ہے 0318-288-7679 اچھا بکار بھئی ایک چیز اور کہ ہمارے سید برڈ چینل کے تبسط سے آپ سے کوئی رابطہ کریں تو ان کے لئے کیا سپیشلی خصوصی ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ آپ کے اگر سید برڈ کے نام سے کوئی آئے گا تو میں انشاءاللہ ان کو سپیشل آفر کروں گا اور اچھی ٹریٹ کروں گا ان کو چلے دیکھیں کیونکہ ہمارے چینل کے تبسط سے کافی لوگ رابطہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ویڈیو بھی ماشاءاللہ سے ہونی ار ہوگی تو بہت سے لوگ دیکھیں گے تو جو بھی کہنے تو انشاءاللہ اس میں ہمارے ویورس کا خاص خواہد کیونکہ جو سید برڈ کے نام سے آتے ہیں آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو ویورس کا خواہد سپیشلی خواہد لگی گا تو ویورس آپ کو ویڈیو کیسے لے گی کمیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ جتنی بھی نہیں آنے والی ویڈیو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ہماری کوشش رہے گے انشاءاللہ نیکس بھی ویڈیو میں اس طرح مزید اچھے اچھی ویڈیو آپ کو دکھا سکیں تو ملتے ہیں نیکس بھی ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ